اسلام علیکم یہاں فرحان عباسی سے انفو ٹیک فری تو آج ہم جن کے فائیور سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں میں آپ کو بالکل فائیور کا زیرو سے لے کے اند تک سب کچھ بتاؤں گا ون بے ون تو سب سے پہلے ہم اس میں اکاون کریٹ کریں گے دن ہم اس میں گی کریٹ کریں گے دن ہم اس میں کیسے اپنی فرس جوب ون کر سکتے ہیں کیسے ہم اس میں بائر ریکویسٹ سینڈ کر سکتے ہیں تو تمام چیزیں آپ کو اس فائیور سیریز میں ملیں گی تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں فائیور ہے کیا چیز فائیور ایک مارکٹ پلیس ہے فائیور ایک مارکٹ پلیس ہے جہاں پر آپ کو سیلر بھی ملیں گے اور بائر بھی ملیں گے اب بائر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سرویسز کو خریدنا چاہتے ہیں اور سیلر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی سرویسز کو سیل آوٹ کرتے ہیں اب اس میں آپ کو ہنڈرڈ پلس سرویسز آپ کو یہاں پر ہنڈر پلس سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی سیونٹی پرسنٹ جو سرویسز ہیں وہ آپ کو فائیور پہ ازرے مل جاتی ہیں اب فائیور کے علاوہ اور بھی کافی سارے فریلانس پلیٹ فارم ہیں جس میں فریلانسر ڈاٹ کام ہے اپورک ڈاٹ کام ہے پپل پر آور ہے گروز ہے تو کافی سارے پلیٹ فارم ہے لیکن جو سب سے زیادہ ٹرسٹڈ ہے وہ فائیور ہے اور اپورک ہے ہم اپورک کی طرف بھی آئیں گے لیکن وزراباد میں آئیں گے سب سے پہلے ہم فائیور کو ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ بیگنر کے لیے فائیور ون او ڈا بیسٹ پلیٹ فارم ہے ارننگ کے لیے تو لوگ یہاں سے اچھی خاصی ارننگ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے میں ذرا آپ کو اس کے بارے میں بتا جاروں کہ یہاں پر آپ کو کیسی کیسی سرویسز آپ کو ملیں گے دیکھنے میں لیٹس پوچھ کہ ہم یہاں پر سرچ کرتے ہیں ورڈ پرس تو ورڈ پرس سرچ کیا تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس سامنے آگیا آپ کے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر آپ کو یہ سامنے کیٹیگریز نظر آ رہی ہیں یہ تمام سرویسز ہیں جو یہاں پر سیلر پروائیڈ کر رہے ہیں اور لوگ جنہیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جنہیں ضرورت ہوتی ہے وہ آتے ہیں آپ پر اور اس سرویسز کو سرچ کرتے ہیں اس سرویسز کو سرچ کرنے کے بعد یہ لیٹس پوز میں نے بھی ورڈ پرس سرچ کیا تو یہ کچھ گگز سامنے آگئی ہیں تو ان گگز میں لوگ پروائیڈ جو سیلر ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آئی ویل کوڈ اور موڈی فائی یعنی ورڈ پرس ٹیم اور پلگین سٹارٹنگ ہے جی فائف تھاؤزنڈ ٹو ڈبل ایٹ ہم اسی کو یہ اوپن کر لیتے ہیں یہ دکھیں اب اس میں اس نے گگ لگائی ہے سیلر نے ٹھیک ہو گیا اب اس نے اس کے جو پرائیس ٹاگیا وہ تین کٹیگریز میں ہیں بیسک میں سٹینڈر میں اور پریمیم میں سٹینڈر میں کچھ سیادہ سرویس پروائیڈ کر رہا ہے پریمیم میں کچھ ایکسٹر سرویس پروائیڈ کر رہا ہے وہ تو یہ تین پیکیج ہیں تو جو بائیر آتا ہے جس کو اگر ورڈ پیس میں کچھ موڈی فکیشن چاہیے ہوتی ہیں کچھ بھی چاہیے ہوتی ہیں وہ وہاں پر سرچ کرتا ہے سرچ کرنے کے بعد اپنی ریلیوینٹ گیک کو اپن کرتا ہے جو اسے پسند آتی ہے دن وہ اس پر آرڈر پلیس کر دیتا ہے آپ اس میں آرڈر پلیس کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے آرڈر پلیس کر دیتا ہے آرڈر پلیس کرنے کے بعد پائنیر ہے پی پال اکاؤنٹ سے اپنا ویڈرہ کروا سکتے ہیں اور پاکستان میں اگر آپ پائنیر یوز کر رہے ہیں تو بہت بہترین آپشن ہے کہ آپ پائنیر کو جائز کیسے کے ساتھ کونٹ کر سکتے ہیں اور جائز کونٹ جائز کیسے کونٹ کر کے آپ ایزی لی ویڈن ٹین تو ففٹین سیکنڈز اپنے فائیو ارکاؤنٹ سے اپنا کوئی بھی بیلنس ہے وہ ویڈرہ کر سکتے ہیں اپنے جائز کیسے اکاؤنٹ میں تو بہت ایزی ہے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ ہم اس میں اپنا اکاؤنٹ کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اگر آپ نے اس میں لانگ ٹرم کام کرنا ہے تو چند دنگ باتیں آپ کو خیال رکھنی پڑیں گی ٹھیک ہو گیا اور اس میں مین رسٹکشن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ایک لیپ ٹاپ پہ ایک ڈیوائز پہ صرف ایک فائیور اکاؤنٹ ہی کریئٹ کر سکتے ہیں کیونکہ فائیور کا الگوریتھم بہت اچھا الگوریتھم ہے بہت سٹونگ الگوریتھم ہے مطلب وہ ایزیلی ڈیٹکٹ کر لیتا ہے کہ اگر آپ ایک پی سی میں دو فائیور اکاؤنٹ چلا رہے ہیں تو یہ گلتی آپ نے کبھی نہیں کرنی اور اس کے بعد اگر آپ کی ایک اکاؤنٹ میں اچھی خاصی ہر نہیں گیا دوسرا اکاؤنٹ اپنے بنایا ہوا ہے دن آپ کے دون اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیئے جاتے ہیں فائیور کی طرف سے تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے ان کے رولز اور ریگولیشن کے اگینسٹ نہیں جانا سو لیٹس گیٹ سارٹیٹ ہم اس میں اپنا پہلے اکاؤنٹ کر ریڈ کرتے ہیں تو یہ ڈیشپورٹ سامنے آ چکا ہے آپ نے آپ نے سب سے پہلے اس میں جوائن پر کلک کرنا ہے جیسے آپ جوائن پر کلک کریں تو کچھ یہ تین آپشن آپ کے سامنے آگئے ہیں کانٹینیو ویڈ فیس بک کانٹینیو ویڈ گوگل اینڈ کانٹینیو ویڈ ایپل اور نیچے لکھا ہوا ہے انٹریو اور ایمیل ایڈریس اوکے سب سے پہلے دوسرا آپ نے کانٹینیو ویڈ فیس بک تو آپ نے بلکل نہیں کرنا ہے لیٹس پوچھ اگر آپ نے فیس بک کے تھوڑ اس کو کنیکٹ کر لیا آپ اس پر کام کر رہے ہیں آپ کی ارنگ ہو رہی ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ کی فیس بک آئی ڈی بلوک ہو گئی ہے یا بین ہو گئی ہے کسی بھی وجہ سے دن اس کا ایفیکٹ آپ کو فائیور پر ضرور پڑے گا کیونکہ آپ کی آئی ڈی بلوک ہو گئی فیس بک سے دن آپ کا فائیور اکاؤنٹ بھی بلوک ہو جائے گا وہ آپ یوز نہیں کر سکتے ہیں سیکنڈ آپشن ہمارے پاس کانٹینیو ویڈ گوگل اب کانٹینیو ویڈ گوگل پہ آپ سنگل کریٹ پہ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس میں آپ جو اپنی مرضی سے یوزر نیم رکھنا چاہتے ہیں وہ نہیں آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ کی ایمیج لگی ہوگی اس میں جی میل میں گوگل اکاؤنٹ میں وہ آٹومیٹکلی فائیور ڈیٹیکٹ کر لے گا سیم ایز کانٹینیو ویڈ ایپل میں بھی اسی طرح ہوگا اس کے بعد بہتر آپشن جو میں سجسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کو تو آپ نے سمپل اپنے ایمیل کے تھوڑ جانا ہے تو یہاں پر آپ نے اپنا ایمیل لکھنا ہے لیٹس پوز کہ یہاں پر ہم اپنا ایمیل لکھتے ہیں یہ ایمیل لکھ دیا اس کے بعد آپ نے سمپلی کانٹینیو پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہو گیا لیٹس ٹرائی ایمیل در چلو ہم اس کو چیک نہیں کرتے کیونکہ اگنیٹو موڈ اوپن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ نے سمپلی اس پر اپنا ایمیل دینا ہے ایمیل کا کوڈ آپ کی جی میل پر آئے گا ہمارے جی میل پاس ایمیل کرنا ہے وریفائی کرنے کے بعد آپ کے پاس ہمیں پاسپڑ کسٹن آج ہے پاسپڑ کسٹن میں جانا ہے سٹراؤں پاسپڑٹ اپنے اس میں لکھنا ہے پاسپڑٹ ہمارا کیسی ہو سکتا ہے ککے پیٹل ورڈ میں بھی لکھنا ہے پھر سمال ورڈ میں بھی لکھنا ہے پھر نیمبر بھی اینکلور کرنے ہیں یہ سپیشل کریکٹر ہمارے پاس کون سکتے ہیں بلس کا سائن ہو گیا مائنس کا سائن ہو گیا ایڈ در ایٹ اپشن ہو گیا اور اینڈ سائن ہو گیا پرسنٹیج سائن ہو گیا تو یہ تمام ہمارے سپیشل کریکٹر ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد جب آپ نے سمپلی آپ کا سائن اپ کریں گے تو آپ آجیں گے اس طرح کے ڈیشپورڈ میں چلے ہم اس میں ڈیشپورڈ کو اپن کر لیتے ہیں یہ ہمارے سامنے ڈیشپورڈ اپن ہوا پڑا ہے اس میں ہمارے پروفائل کو اپن کر لیتے ہیں تو یہ میرا فائیور کا کاؤنٹ ہے تو یہ دیکھیں میری پروفائل اس میں اپن ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا تو اس میں سمپلی آپ نے اس میں پھر اپنا ڈیٹا پوٹ کرنا ہے جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے میں نے کسٹمر سائٹسفیکشن اس میں فرسٹ پریارٹی اس کو اپنے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد اپنے ڈسکرپشن اپنے بارے میں کچھ بتانا ہے اس کے بعد لینگویج آپ نے سیلٹ کرنی ہے ٹیسٹ ٹیکر میں کافی سارے ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ سکلز ایڈ کرنے ہیں آپ نے اپنے ایڈوکیشن ایڈ کرنی ہے اگر سیٹیفکیشن ہے آپ کے پاس تو آپ نے سیٹیفکیشن بھی ایڈ کرنی ہے اس میں تو آج کے لیے اتنا ہی کہ آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو فردہ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ آپ کو کس طرح اپٹیمائز کر سکتے ہیں کس طرح پروفائل کو ڈیٹا پوٹ کرنا ہے پروفائل میں اور کس طرح آپ نے بلکل سیٹ اپ کرنا ہے وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائے گا ہے کہ دن ہم موف کریں گے گیز کی طرف دن ہم موف کریں گے بائی روکیسٹ کی طرف سو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تو جس دوستوں نے میرا چینل ایک تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کریں سبسکرائب 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 سبسکرائب